جس نبی کے ساتھ یہ اسلام آیا ہے اس نبی کی کتاب کو پڑھ لو اس کی سنتوں کو پڑھ لو خود بہت جان لوگے کہ ہم مسلمان جس چیز کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں وہاں نے ہم اس میں نجات ہوں لہذا ہم اور آپ عالم انشانیت کو پوری بشریت کو ابا عبداللہ الرحسین کا تذکرہ کر کے اسلام کا تذکرہ کر کے بہت بڑا احسان کرتے کیوں؟ اس لیے کہ یہ آج کے ہر انسان کی ضرورت ہے آج کی دنیا نہیں جب ہم اور آپ آج کی دنیا لفظ استعمال کر رہے ہیں بہت سے جوان ہمارے نہیں آئے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ لفظ جوانوں کو جو مجلسوں میں آ رہے ہیں انہیں تو پتا ہے کہ آج کی انسان جب ہم استعمال کر رہے ہیں اس مجلس میں تو اس سے کیا مراد ہیں ہماری یہاں جب ہم آج کی انسان کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اس سے مراد ہیں عالمی عرض پر جہاں جہاں بھی زندگی ہو رہی ہے جسے آپ لوگ آج کے حساب سے پسٹ وول کہیے سکنڈ وول کہیے پھارڈ وول کہیے یا آج کے مورانیزم جمانے میں زندگی کرنے والے یا بوش مورانیزم کے زمانے میں زندگی کرنے والے یا ہمارے اور آپ کے شرطی دنیا میں تارڈ وول میں عدیان استماوی اور عرضی کے ماننے والے ہوں ان کی زندگی ہو ہر ایک کو جسے جسے انسان کا لفظ کہا جائے جس کے لئے لفظ انسان سادے آئے اس کے لئے کہ اسلام اپنے ہاں کہ اسلام اسے بچا سکتا ہے یہ ہمارا اور آپ کی مرات ہے لہذا آپ ہم اور آپ لیکن پوری آج تک کی مجلسوں کا ہم اور آپ خلاصہ کرنا چاہیں کہ چند کچھ جنوں میں ہم خلاصہ کر لیں لیکن واقعہ حقیقت سے ہم کھول گئے تو ہماری دس دن کے آشان کچھ نہیں ہوگا آج کے جامعے کی بیماریوں کو سمجھنے کے لئے آج کے جامعے کی ضرورتوں کو سمجھنے کے لئے ہم اور آپ کو تو ہمیشہ کلاسس رہنی چاہیے ہم اور آپ کو تو ہمیشہ قرآن کی طرف نوائتوں کی طرف احادیث کی طرف جانے چاہیے اس لئے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ہمارے سارے مراجعہ کہہ رہے ہیں امام خمینی نے کیا فرمایا آج ہنو سیٹی کے لڑکوں کو ہنو سیٹیوں میں موجود خواہث کمیان ان حرافات کو دور کرنا ہوگا کہ کس کی ذمہ داری بتا رہے ہیں امام خمینی آج کے جوان شیعہ ایک یونورسٹی میں پڑھنے والے سٹوڈنٹ کے ذمہ داری لئے گا جو جامعے ہیں میں جو یونورسٹیوں میں خراب گیاں ان کو رب بودا پا کریں حضرت آیت اللہ صحیح علی سریستانی فرماتے ہیں کہ آج ایک شیعہ کو بہتری ڈاکٹر بننا چاہیے بہترین انجنر بننی چاہیے بہترین ایکمومکس تو ماسٹر بننا چاہیے ہر ہر جس جس بھی میں دنیاوی تعلیم میں انہیں اعلی مقامات پر فائز ہونی چاہیے اور اس لائن میں ان کے نمائندے سے ان کے وقین سے میں نے سنا راکٹر کلبس صادق صاحب سے کہ انہوں نے کہا کہ اگر اس لائن میں وجوہاتی شریف خمس و زکاة کا خرچہ بھی کرنا پڑے کرنا چاہیے لیکن شیعہ جوانوں کو اعلیٰ پوست کرانے ہیں یہ کم پتہ ہے ہمارے ورحاق کے مراجے جو ہم محجز کے ہم اور آپ ہوں حصے تکیر رہبر معظم فرمان رہے ہیں کہ آج کے ایک جوان کو ساکن دیل رہنا چاہیے آج کے ایک جوان کو مسئولیت پذیر کرنا چاہیے مسئولیت پذیر کس کے مردے مقابل میں اپنے جامعے کی مردے مقابل میں اپنے دوستوں کے مردے مقابل میں اسلام کی مردے مقابل میں اور آج کر کے موجود بکروں کو پڑھ کر ان کے خلاف ہونے کی جلعہ رہتے چاہیے کہ آج ہمارے ورحاق کے مراجے تقلیق ہم اور آپ سے دیکھیں اب وہ بکنا چاہیے اب دور نہیں ہے الاسلام یعلم و لا یعلا علیہ اسلام ہی بلند تھا اس پہ کوئی چیز بلند ہی ہوئی کہ اب ہم اور آپ کو ثابت کرنا چاہیے آج آپ کی دنیا دنیا کے انسانیت کی حالات دیکھیں دنیا کے پاس منظر دیکھیں آج کی انسان نے آسمانوں کو پتا کرنے آسمانوں میں سیر کر لیں مختلف سیارات میں سیر کر لیں زمین میں دیکھیں تہے زمین تک چلے گئے سمندروں میں دیکھیں تہے سمندر تک چلے گئے مختلف موجودات کلوں نے تشکیے آج کی ٹیکنولوجی نے آج کی اس تعلیمی آفتہ زمانے نے بہت سی ترقی کی حتیٰ ایٹم جیسے سب سے نافق جس کے بعد ابھی شاید ابھی اس نے بھی نازو کریشے کو کشم کر پائے اور اس کے خوبیوں کو لوگوں کو بتا رہے ہیں اتنے تکنولوجی آج کی انٹرنیٹ ہے آج تمام کی ارتباطات کی وسائل ہے اتنے ساری ترقی کی آج کے انسان نے تکنولوجی میں اور میٹرلیس نظام میں لیکن وہی دنیا میں جس دنیا میں اتنی ترقی ہیں جو ہواوں میں سیر کر رہے ہیں جو سمندروں میں سیر کر رہے ہیں جنہوں نے ہواوں کو بھی مسخط کر لیا جنہوں نے زمین کے تمام موجودات بھی مسخر کر لیا جنہوں نے پانی پہ بھی مسخر اور اپنے تسکر کر لیا کنٹرول کر لیا لیکن وہی پہ ایک ایسا ماکور بھی پیٹ کیا جا رہا ہے انہوں نے اخلاقی جو مورد ویلیوز ہوتا ہے اخلاقیات کو ایسے تاریخ کھانے میں بند کر دیا جس کی وئیسے برائی ہیں برائی ہیں اتنی ترقی کے باوجود انسان پر چینی نہیں اتنی ترقی کے باوجود انسان بیمار بار کیوں ایسا ہوگا آج کی دنیا کے حالات دیکھیں جنہیں چرائم ہیں کتنے قتل عام ہو رہے ہیں کتنے مصیبتیں آ رہے ہیں کتنے چوریوں کتنے بھوکے کتنے تقلق کتنے مخالفت استعمار 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 ہر وہ چیز جسے ہم خرابی کے ساتھیں خرابی ہیں آج کی دنیا کے حالات ایسی ہوگی خیر شر بن گیا